موسیقی وہ درانگ ملاز کی ریوری سے آگے اندرونی دروازی کی طرف بار رہا تھا سیاہ پینڈ کوٹ سرہ ٹائی میں ملبوس لکے سے بال بنائے ساملی رنگت جازب نظب نظر نقوش اور مناسب کا دکارت لیے وہ انل یوسف تھا درانگ ملکہ نجی مامن کم دوست زیادہ درانگ نے کب اس پر پابندی نہیں لگائی تھی کب اس پر پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ یوں پیشہ بارانا پی اے کی طرح کوٹ پینٹ میں ملبوس رہے لیکن اس سے یہ سب اچھا لگتا تھا بلے وہ اس دنیا میں درانگ ملکہ سب سے زیادہ قریب اس کا جگڑی دوست تھا لیکن وہ دنیا والو کی نظر میں فقط اس کا پی اے تھا سپر سٹار درانگ ملکہ پی اے انل یوسف ڈیوڑی سے دو زینے چار کا ہلکے بھورے رنگ کی لکڑی ڈیوڑی سے دو زینے چار کا ہلکے بھورے رنگ کی لکڑی کا دو پٹ والا گیٹ اندر کے طرف ترانگ ویلاس کے حال کے رہداری میں کھلتا تھا اس چند قدم کی گیلڈی جس کے دائے بائیں دیوالوں پر بیش کی مت پینٹنگز لٹک رہی تھی ان میں سے گزر کا آگے سامنے ہی بڑے سے حال نمہ کمنے میں دیدازیب سوفیور کا اچھ رکھے گئے تھے اس حال کی ایک مکمل دیوار شیشے کی تھی جو باہی نیلے سمندر کو مکمل نظارہ بخشی تھی ہلکے نیلے رنگ کے پردے بڑی نفاصل سے دوار سے اٹھتے ہوئے باہر سمندر کے مندر کو ایک دل آویز سنہری کی طرح پیش کرتے تھے اسی حال کی دوسری دیوار پر بہت بڑی سمارٹ ٹی وی سکرین تھی آلن نے زندے پا قدم جمعے چند سیکنڈ اندرونی دروازے کے آگے کڑا ہو کر اپنے کلائی پا بندی گری باروقت دیکھا صبح کے دس پچھ رہے تھے اس نے کلائی گمائیوں ہاتھ نیچے کیا اس جدید دور میں بھی گریب باننے کی یہ عادت اس میں داران ملک سے ہی منتقی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں وہ خود داران کا بہت بڑا مدہت تھا سپر سٹار داران کی کلائی پا بندی بیش قیمت پاٹک فلیپی کو دیکھا اس کے کتنے ہی مدہ کلائی پر گریب باننے لگے تھے انر اب دروازہ کھول کر باہر کھول کر حال میں داخل ہو چکا تھا پور وقار انداز میں قدم رہا تھا وہ اب حال کے وسط میں کھڑا روزین کی تلاش میں نگاہیں گمارہا تھا جب اسے دائن طرف کھانے کی کمرے میں وہ کھانے کے میز کے پاس نظر آئی داران ملاز کے مکین اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھا ہمیشہ گتر میں داران موجود نہیں تھا بہت بڑے کھانے کے میز پر ایک طرف اسفان ملک بٹھے تھے وہ دوسری طرف روپی اور برہان بٹھا تھا روزین انہی ناشتہ پیش کاری ہی تھی انہی نے قدم اسی طرف بڑھا دیئے اس کا داران ملاز میں آنا معمول تھے وہ بلا تکلف آگے بڑھا مودپ لہجے میں ہلکی سی مسکان کے ساتھ سب بارنگاہیں دوڑائی وہ لوگ پہلے ہی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے فقط اسفان ملک نے مسکراہر کے ساتھ سارا حلاقہ اس کی آمند کا حیر مقدم کیا انہی نے روزین کی طرف جیسے ہی دیکھا تو وہ سمجھ کی اسے داران کو انہی کے آنے کی اطلاع دینی ہے وہ سر اسبات میں حالاتی داران کی کملے کتب بڑی روزین کے بیچے ہی انہی نے بھی قدم واپسی حال کتب بڑھائے انہی کہاں جا رہے ہو کام جوائنس اسفان ملک کی آواز اکب سے سنائی دی انہی نے روح مورا وہ شیشے کے بنے میز پر کوہنیاں ٹکائے شائسگی سے ٹوست چبار ہی تھے نہیں سر تھینکیو مودبانہ لہجے میں انکار کیا اسفان ملک سے مسکراہر کا تبادر کیا اور اس سے پہلے کے قدم واپسی کے لیے اٹھاتا برحان کے درشت جملے میں کہیں گے جملے با قدم پھر سے تھمیں بھئی جب باس میں اتنا نہرہ ہے تو پھر پیئے پر بھی کچھ تو اثر ہوگا وہ کہاں ہماری ساتھ وقت گزارنا چاہے گا برحان کے لبو پر استہزائیہ مسکراہر تھی کندے اچھکائے ہمیشہ کی طرح تنزیہ جملہ اچھالا اسفان ملک نے غصے سلدہ بینچے ہوئے برحان کی طرف دیکھا برحان آنکھوں میں تنبیہ کرتے ہوئے اسے گورا انہل نے چہرے پر فقط انہل نے چہرے پر زبط کے اثار کو چھپایا نہیں سار کوئی نہرہ نہیں ایکچلی ابھی ناشتہ کیا ہے تو اسی لیے منع کر دیا انہل نے زبرستی مسکراہر لبو پر سجائے جواب دیا روبی جو تب سے ہموش تماشائی بنی باتھی تھی کہ نہ کیوں سے ایک نگاہ اسفان ملک پر ڈال کر گویا ہوئی ویل نہرہ نہیں ہے لیکن جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سی کے روبی نے ناک بینچے تنزیا لہجے میں منہیزی جملہ ادا کیا انہل نے نہ سمجھی میں ایک نظر اسفان ملک کی طرف دیکھا جو اب روبی کو گورھے تھے جی میں کچھ سمجھا نہیں انہل نے پیشانی پر شکن بڑھائے روبی کے طرف سوالیاں دیکھا انہل آئی تنگ داران ابھی سو رہا ہے تم بیٹ کارلو کچھ دے اسفان ملک نے مجدر پیندات میں بات کو گھننے کی کوشش کی جی بہتر انہل نے مودمانہ سر جکا ہے قدم موڑے انہل ویل ون سیکنڈ کہا جا رہی ہو مجھے بات کرنی ہے تم سے روبی نے اسفان ملک کے گھونے کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے انہل کو رکھا جی میں وہ فور مودبلہ جو میں کہتا بولا رکھا وہ پوری تہا روبی کے طرف متوجہ ہوا روبی ہاتھ میں بکڑے چمچ کا ہوا میں جلا دی آنکھوں کو مزید سکور رہی تھی انہل تم نے کل کہا کہ داران کی چائنہ کے لئے فلائر ٹھائر رائٹ روبی نے عبرو اچھ گئے تنزیہ لہجے میں استفسار کیا جی انہل نے آنکھوں کو سکورے نہ سمجھی سے اسفان ملک کی طرف دکھا روبی ہتم کر اس بات کو انہل تم جاؤ اسفان ملک نے ہاتھ کے اشارے سے انہل کو جانے کے کہا وہ معاملہ مزید طول میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھے نہیں انہل تم بتا کر جاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا روبی نے ناک پھلا کر دان پیچھتے ہوئے پھر سے سوال دہر آیا میم میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا ان کی فلائٹ تھی کل نئی فلم کی شوٹنگ چائنہ میں ہے مگر کل میٹنگ میں داران کی جڑپ ہو گی ہاروی کی فلم چھوڑ آیا وہ انہل بزاہ دیتے ہوئے بار بار نہ فہمی کے شکن ابر اسفان ملک کی طرف دیکھ رہا تھا کیا ہاروی وائنسٹائن اتنا بڑا پروجیکٹ چھوڑ دیا برہا نے ایک دم پوری آنکھیں کھولے متحیر لہجے میں دہرایا جی بس وہ کل ہاروی نے چند مزید مناظر کا اضافہ کر دیا فلم تو داران سے احتلاب ہوا اسی پر جڑپ ہوئی اور داران غصے میں سب چھوڑایا انہل نے متوازن لہجے میں سالی بات واضح کی اسفان ملک کے چہرے پر تفقر کے تاثرات رکم ہوئے مطلب کیوں وجہ ایزی کیا مناظر تھے داران اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے یوں چھوڑ سکتا ہے ابھی تو کوئی اور پیش کش بھی نہیں ہے اسفان ملک نے بھومیں اکٹھی کیے تشویش ظاہر کی وہ کارلا کے ساتھ بیڈروم بولڈ سیند ہیں کچھ انہل نے گہری سانس لیتے ہوئے وجہ بتائی مرحان بے ساحتہ عمر آنے والا کہکہ نہ روک سکا کھانے کے حال میں اب اس کا بلند و بانگ کہکہ گنجھ رہا تھا روبی بھی مسکہ دبا رہی تھی چاند جبکہ اسفان ملک سنجیدہ تھے عجیب فٹو دماغ ہے داران کا بلہ کارلا کے ساتھ ایسا سین کرنے سے کون منع کر سکتا ہے مرحان نے با مشکل اپنے حسیبہ کابو پاتے ہوئے حیرت ظاہر کی مرحان جسٹ سٹابڈ ملک اسفان نے غصے سے اس کے کیے گئے تم سخر پر اسے ڈپٹا اور پھر پرشانی سینل کی طرف متوجہ ہوا لیکن یہ تو ہاروی پروڈیکشن پروڈیکشن سے ایڈوانس بھی لے چکا ہے ملک اسفان نے پرشان لہچے میں کہتے ہوئے پرشان پیشانی سہلائی وہ اتنے بھی بے حبر نہیں تھے داران سے اس کی ہر اگلے قدم کی ان کو حبر ہوتی تھی اس لئے وہ انل سے بھی بلکل بگارنا نہیں چاہتے تھے وہ واپس کرنے کا حکم دے چکا ہے داران انل نے کندے چکائے تو اب یہ تو بہت بڑا نقصان کر رہا ہے جذباتی لڑکا ملک اسفان نے لہب بینچے اور تھوڑی کو سہلاتے ہوئے پرشانی ظاہر کی جی وہی سمجھانے آیا ہوں سے ہر بھی کل راز سے پون کر رہا ہے اب دیکھتا ہوں داران کیا کہتا ہے اس بارے میں انل نے لہب بینچے اپنی آمد کا سبب بتایا مرحان نے ناک چڑھائی اور سار نیچے پلئر میں جھکا دیا روبی نے پہلو بدل کا پہلی بار گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا فضول کا بڑم دکھا رہا ہے ویسے تو کہتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں تو پھر ایسے مناظر کرنے کے لئے ایسے نہرے کیوں دکھا رہا ہے جیسے اس سے بڑا پارسا کوئی نہیں روبی کل ہے جنفرت امیسا انل اپنے دوست کو سمجھاؤ یہ سب سین ڈیمانڈنگ ہے ایسے ہی انکار کتا رہے گا تو کل کوئی پوچھے گا بھی نہیں برحان کہاں پیچھے رہنے والا تھا تم سہرانہ مسکرہر سجائے کا انل اس کی باپا بے احتیار مسکرہ رہے ہم دوست کہاں آپ نے برحان سر اگر ان کا کیریئر حتم ہوا تو پھر تو آپ کا انل نے بات کو دورہ چھوڑا دائنگ حال میں دہل ہوتے روزین ابو پاس آ کر انل کی طرف متوجہ تھی انل سر آپ کو سر کمرے میں بلا رہے ہیں روزین نے نکہ جو کہاں مدبانہ اطلاع دی انل نے اس باپ میں سر کو جمشتی تو قدم داران کے کمرے کی طرف بڑھا دیے اس کا تماغ بھی داران نے چرہا رکھا ہے ورنہ یہ ہے کیا بلڈی برحان نے ناک چرہائی اور دان پیچھتے ہوئے انل کی پیچھتے کو گھوڑ کر برحان کول ڈاؤن تمہیں کتی تفقہ ہے تم داران کے مامے میں کچھ بھی مت بولا کر اور انل نے غلط کب کہا یہ جو ٹی وی سیریل میں چھوٹے مٹے رول مل رہے ہیں یہ اس کے مرہونے منت ہے ملک اسوہ نے سنجدگی سے سچ اگل کا ٹوست موں میں رکھا نہیں میرے اپنا ٹالنٹ ہے پتہ نہیں کس دن یہ داران کا لیبل مجھ پر سے ہٹے گا برحان تانگ کر دونوں ہاتھ میں اس پر مارتا ہوں اب نیجا کا اسے اٹھا کرسی کو ایک طرف کرتا وہ غصے سے ڈائننگ خال سے باہر جا رہا تھا برحان روبی نے بے چانی سے اسے پیچھے سے بکارا ناشتا بھی نہیں کر کے گیا آپ بھی نہ کیا ضرور تھی یہ بے یہ بے پر کی ہانگنے کی روبی نے تیوری چرہے ملک اسپند کو گوڑا انہوں نے تاثر سے سار کو دائم باہر حلائے اور گردن جھکا دی انہل نے آئسگی سے کمرے کے دروازے پر دستگیوں سے لمحے اندر سے باری آواز ابری وہ داران کے کمرے کے دروازے کی سامنے کھڑا تھا آج اور نیند کی ہماری میں لپٹی آواز تھی مطلب وہ ابھی اس کے آنے پر ہی بیدار ہوا تھا انہل نے دربادہ کھڑا کمرے میں داہر ہوا وہ اپنے سفید نائٹ گون میں ملبوس کمرے میں مجھو سوفے پر بیٹھا تھا بکھڑے بال ہلکی سے سوزش لیے آدھر کھل آنکھیں وہ نگاہ موبائل سکرین پر جمعہ بومیں اکٹھے کیے خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا کشادہ کمرے کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کرتا تھا جو اندر داہر ہونے والے کو ایک سہر میں جگھ لیتا تھا دارہ نیلے رنگ کا دیوانہ تھا اسی لیے پورا کمرہ سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا امتزاج لیے ہوئے تھا سفید فرش سفید دیوائے بس ایک دیوار جس پر ہوم ٹھٹھر سکرین نصب تھی وہ سفید اور نیلی داری دار ریزائن پر مشتمل تھی ہلکے نیلے رنگ کے بردے اور ایک طرف کی دیوار میں ریلنگ صورت کھلتا دبادہ جس کے پیچھے سویمنگ پول اور سامرے سمندر کا سارا مندر سیاہ کراؤن والا بیٹ اس کے آگے لگا سیاہ لیدر کا کاوش ایک طرف لگے سفید پوشش کیے نیلی دہاریوں والے سوفے ان کے آگے رکھا بڑا سیاہ شیشے کا چکور میز باگی کمرے میں موجود پینٹنگز اور سجابٹی گلدان حتیٰ کہ سگرڈ کی ایش ٹرے تک نیلے رنگ کی ہی کسی ایک حالت میں موجود تھی کوئی اس کا کمرہ دیکھنے والے گی آنکھوں کو پور سکون احساس پکشتا تھا انل بھی ہمیشہ کتہ آ کر پہلے اس کے کمرے کو نظر بار کا ضرور دیکھتا تھا وہ خود چاہے اپنا حلیہ ایسی ہی بکرے بال اور لا پرواز سارا رکھتا تھا مگر باقی اس کی ہر چیز سے اس کا صدقہ اور آلہ زوک جلگتا تھا ہیلو بڑی انل نے محبت سے ہیلو کے ساتھ دوستانہ مسکرہ لبو پر سجائی انل اب اس کے پاس سوفے تک پہنچ چکا تھا پر وہ تاہنوز موبال پر سار جھکائے ہوئے تھا انل جانتا تھا وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ کیا بات کنیا ہے اسی لئے اس کے متوجہ ہوئے بینہ اس سے بات شروع کرنی چاہیے داران حالوی فمون کر رہا ہے بار بار انل نے سیدھی بات کی تو مت اٹھاؤ جو کہ سر کے ساتھ ہی سپار لہچے میں محتصر جواب دیا داران مت کر رہا ہے تم جانتے ہیں بہت بڑا پر جکھ ہے انل اب اس کے کہیں بینہ اس کے ادھائیں طرف والے سوفے پاورا جمان ہوا سو وٹ پھر سے وہی محتصر جواب محتصر 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 وہ بولنے میں اتنی کنجوسی کرتا تھا کہ انل کبھی کبار سوچتا تھا کہ وہ اس سے اتنی کم بات کرتا ہے تو باقی لوگوں سے کیا بات کرتا ہوگا کیا یار سب کر رہی ہیں ایسے سین آج کل اس کی بینہ کون فلم دیکھتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تم زیادہ لے رہی ہو اس بات کو کیا ہے بس تین یا چار من کا ایک سین ہی تو ہے انل نے سوفے کے ہتے پر کونی ٹکائے ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے وسوق سے کہا وہ اب اس کل کر رہا تھا جو کل ہاروی کی ایکشن فلم کے نیم برہنہ مناظر کرنے سے انکار کر رہا تھا سب کرتے ہوں گے مگر درانگ نہیں بے تاثر سہت لہ جا موبائل پر جو کے چہلے کے ساتھ ہی بس ایک آبرو اٹھائے غزیلی نگا سامنے بٹے انل بار ڈالی انل نے لب بینجے سر کو اسمان کی طرف اٹھائے اور گہری سانس لی وہ جب اسے ایسے دیکھتا تو اسے اپنے فیصلے کے اٹل ہونے کا ثبوت دیتا تھا اور جب وہ ڈیٹ ہو جائے تو پھر تو اس کا انجان باب بھی ظاہر ہوکا اسے اس کی لاحقہ عمل سے نہیں ہٹا سکتا تھا وہ پیداشی زدی نہیں تھا اسے زدی بنا دیا گیا تھا داران میرے بھائی میگا پروجیکٹ ہے سوچ ذرا ہاروی کی فلم پھر کو سٹار کارلا چلنے سے پہلے ہی سپر ہٹ ہے یہ فلم دکھوالے مجھ سے کہیں بھی ایک چھوٹے سے سین کے لیے کیوں اتنا باو کھا رہا ہے التجائی لہچے میں وہ اب داران کی منت سماجد اور لالج دینے پہ اتر آیا تھا وہ چھوٹا سا سین ہے لیکن مجھے حضب نہیں سپار لہچے میں وہ ہی ڈیٹ چواب دروازے پر ہلکی سی دستکوئی دونوں نے ایک ساتھ نگاہیں اٹھائی کامن داران نے روب دار آواز میں اندر آنے کی اجازت دی اس کی آواز کا روب اور باری پان اس کی شخصیت کے این مطابق تھا مگر اس کے لہجے میں ہمیشہ بیزاری کا اندر گلا رہتا تھا دروازہ ہلکی سی چرچراہت سے گھلا روزین مشروب کی ٹرالی لی کمرے میں داہل ہوئی وہ صبح کا آغاز تازہ جوس سے کرتا تھا لیکن جوس کے فوراں بعد سگرٹ اس کا سارا اثر دال کر دیتی تھی کچھ چیزیں اس کی زندگی میں لازم اور ملزوم تھی نہار موجود تین گھنٹے جم تیراکی سگرٹ اور انلیوسف سوچ لے زیادہ اکر میں تمہارا ہی نقصان نہ ہو جائے کارلا کے ساتھ فلم ملنا آسان نہیں انلیس دیلیلہ وہ مسکراتے ہوئے اسے چیڑا بوداران کی سنجدگی کو حتم کنا چاہتا تھا روزین اب ٹرالی سے اٹھا کا مشروب میز پاہ سجا رہی تھی وہ اردو نہیں جانتی تھی اس لئے ان دونوں کی گفت اس کی موجود کی میں بھی جاری تھی کارلا ہو یا انجلینا انکار ہے آگے ہوتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے روزین کو منع کر کے جوس کا گلاس خود اٹھایا اس ستہ ہاتھ کے اشارے سے انلیل کو بھی گلاس اٹھانے کا کہا انلیل آگے ہو کا گلاس اٹھایا روزین اب کمرے سے باہ جار ہی تھی تازہ سنگ دلی کا جوس پرہت بکش احساس دے رہا تھا ٹھیک ہے مطلب تم زد کے پورے ہو اچھا اگر وہ کہے کہ میں سینگ میں رد و بادر کر دیتا ہوں پر انلیل جوس کا گنڈ لیا اور سیدھا ہوا اور دوسری طرف وہ جوس ہتم کرنے میں مصروف تھا اس کی بات کو انسونی کیے یا شاید جواب دینے کی مور میں نہیں تھا کچھ اتر جواب دو اگر میں ہاروی سے کہوں کہ وہ مناظر میں کچھ تبدیلی کر دے تو پھر انلیل آبروش کا جواب طلب نکھا ہے اس پر گاڑی وہی ہموشی اب جوس کا دوسرہ گلاس بڑا جا رہا تھا انلیل نکھا ہے اس کے مضبوط بازو پر ٹکائیں تمہیں بتا ہے ہر بھی کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دارانگ اپنے مذہب کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سب انلیل سنجدگی سے بات مکمل کی اور لاب بینجے پتا تھا اب کی بار وہ ضرور بولے گا دارانے چون کا لگاہ اٹھائی پیشانی پر جہاں رگیں ابری تھی جبرے ضبط کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے میں پیوس نظائر سا فیض رنگت اگدام سے غصے میں سرخ ہونے لگی میرا کوئی مذہب نہیں ہے کرہت لہجہ محتوصہ جواب گلاس میں اس پر رکھو میں اس پر پڑا سگرڈ کیس اٹھایا ہلکی نیرے رنگ کا سگرڈ کیس اس کی مضبوط انگلیوں میں گماتا اس کے اندروں نے استراب کی ہی نشان نہیں تھا داران کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا تم مسلمان ہو اس حقیقت کو مت اجتلایا کرو تم جانتے ہو اب ایکشن فلموں میں بھی ایسے دو چار سین ہونے لازمی جز بھی بن گئے ہیں جز بان گئے ہیں مارکن میں ڈیمارڈ ہیں انساب اگر تم آئے دین اس بات کو لے کر فلمز چھوڑتے رہے تو پروڈیوسر تمہیں سائن کرنا چھوڑ دیں گے اندر نے تیوڈی چڑھائی اسے سمجھانے کی کوشش کی میں اب کی بار سہلہ جمعہ آنے والے کیا وقت سے حبردار کیا برہان کے الفاظ ہیں کہ داران نے فوراں سیگرڈ کا کش لگا گا انگلی ہوا میں اٹھائے کہا آنے لے چونکو اس کے طرح دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے ناشتے کی میز با واقعی برہان کا کہا گیا جملہ تھا جو اس کے ذہن میں پیوس ہوا تھا ساری انڈسٹری جانتی ہے داران کی فلم کس بنیاد پر ہٹ ہوتی ہے مجھے اپنی فلم کو سوپر ہٹ کرنے کے لیے ان چیپ ناظر کی ہرگز ضرورت نہیں لوگ میری صورت اور میری فائٹ دیکھنے آتے ہیں جسم نہیں اور رہی بات جسم کی تو اس کے لیے فیمیل ایکڈرس بہت ہوتی ہیں وہی ٹھہرا بیزار مگمت وازر لہجہ ساری گفتو میں یہ اس کی سب سے لمبی بات تھی انڈر جو اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ اور سن رہا تھا گہری سانس باہر انڈلتے ہوئے سوفے کے ہتھے پر بازو پھیلائے اور پشت تھکے انداز میں پیچھے ٹکا دی ٹھیک ہے میں ہاروی کو تمہارا آخری فیصلہ سنا دیتا ہوں اگر وہ مناظر تبدیل نہیں کرتا تو پھر اسے ایڈوانس واپس کر دیتے ہیں انڈر کندرچکار کا بات تھا تمگی اصولا تو ایڈوانس واپس کرنا بھی نہیں بنتا دوما ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا انڈر نے حیرت سے اسے دیکھا اب وہ زیر لب تم سہرانام اس کا ہر سجا اس کے طرف دیکھ رہا تھا سبزی مال گہری پتلیاں وہ سچ کہہ رہا تھا لوگ اس کی صورت اور فائٹ دیکھنے تو آتے تھے وہ نے دکھا دیا ہے سیگرر میں ایسے کوئی سین سکرپٹ میں ایسے کوئی سین نہیں تھے اس نے اب کیوں ایڈ کیے جب ہم شوٹنگ پر جانے والے تھے میں نے سکرپٹ پر فلم سائن کی تھی اس لئے ایڈوانس اسی بیس پر ہے سہت لہجے میں اپنا مقف پیش کیا اب یہ بار انڈر بھی کوئی جواب نہیں دے سکا بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا پھر ایک دم سے صوفر پر سے اٹھا جیب سے موبائل نکالا ٹھیک ہے میں جی ہوں تم فریش ہو جاؤ میں ہاروی سے رابطہ کرتا ہوں انڈر نے انگوٹا گمہ کا موبائل سکرین کو کھولا نہیں بہت رابطہ کرے گا تم نہیں کرو گے روزین کو کہتا ہوں ناشتہ لگوائے تمہارے لئے ناک چڑھا کر کہا آگے ہوگا میز پر پڑا کارڈ پلیس اٹھایا نہیں ناشتہ کر کے آئے ہوں تم بس جلدی ریڈی ہو جاؤ میں باہر ریبیٹ کر رہا ہوں نالمسکرا کارناشتے سے انکار کیا کدبائی کے طرح بڑھا دیے ہاروی سے رابطہ تو ایسے ہی کرنا تھا کچھ آوازیں تھی جن کی مدم بعض گرشت جو پہلے مکھیوں کی بن بناہر صورت سنائی دے رہی تھی اب واضح ہونے لگی تھی اس نے آنکھوں کو کھلنے کی کوشش کی جس کے باعث سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا ایسے جیسے سر کی سشکنجی میں جگڑا ہوا ہوں آنکھوں کے پپوٹے سجے ہونے کے باعث آنکھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا اس کی آنکھوں کے اوپری جلد نیلی ہو رہی تھی جسم ٹھان کے بعد اکراہ لیے ہوئے تھا وہ دائیں کروڑ لیٹے کروڑ لکری کے بنے فرش پار لیٹی ہوئی تھی اور کروڑ کے باعث جسم کا اوپری حصہ برپ ہو رہا تھا آئسکی سے شدید اس تردد کو برداشت کرتے ہیں جبرے بینج کا آنکھیں زبردستی کھولی کتنی بلکے ٹوٹنے کی تکلیف کے باعث مو کھول گیا پل کے ماتھے پر بہنے والے ہون کے سباب آنکھ کے نچلے حصے سے چپا گئی تھی اب جب زبردستی ان کو کھولا تو پل کے چپا کا ٹوٹ گئی تھی آنکھیں کھولتے ہی سب واضح ہو گیا وہ اس تھی لکری کے بنے چھوٹے سے ڈربینما کمرے کے فرش پار لیٹی تھی جہاں وہ پچھلے دو دن سے کہہ تھی اسے لاویہ میں آئے آج تیسرہ دن تھا آج سگی سے گردہ مور کا کھرکی کی طرف دیکھا وہاں اب لڑکی لکری کے تحت لگا کر کل ٹھوک دیئے گئے تھے اتنی ڈھان میں بھی گلے میں کانٹے چوبنے جیسا احساس ہوا لبو کے کنارے پاہون منجمت تھا کل رات کا سارا مرضہ نگاہوں میں گوم گیا ہاتھ کو فرش پار رکھا کھولی کے بال اوپر اٹھی اس سوٹے سے کمرے میں ایک لڑکی کے پلنگ لکری کا پلنگ جگہ جگہ مکڑی کے بنے جالو مٹی اور اس کے کپرو کے ہٹیشی کے سوا کچھ نہیں تھا وہ اٹھ گاڑ بیٹھ چکی تھی باہر سے آتی آوازیں آوازہ ہو رہی تھی ایک آواز تو لیتا ہو کی تھی جبکہ توسی آواز کسی انجان مرض کی تھی وہ لیتا ہو پارچی ہی رہا تھا وہ لڑک کھڑاتے ہوئے با مشکل اٹھی گوڑوں پر ہون جمع ہوا تھا پھوٹے پھوٹے دروازے میں موجود انگین سراہوں میں سے ایک سراہ پر آنکھ کی پتلی کی ٹکا دی دوسری طرف کا مندل صاحب واجہ تھا وہی میلہ کچھ ایلا چھوٹا سا حال نما کمرہ جس میں دو کرسیاں اور ان کے بیچ ایک میز تھی ایک طرف ایک لوہی کی میز پر چلھا اور کچھ گندے برتیں پڑے تھے دیوار پر جگہ جگہ کھونٹیوں پر کپڑے لٹک رہے تھے کپڑے کے کمرے کے واس میں سراہت جس آدمی کی ٹانگ میں کانٹا چوبو کر وہ باقی تھے وہ لٹاو کا گریبان تھامے کھڑا تھا اور چینی زبان میں اس پر چیہ رہا تھا میرے سرہ پیسہ باپس کر ایک ایک پائس جو میں نے پاکستان بجوائی تھی وہ بھی وہ آدمی غرار رہا تھا لٹاو بار بار آنکھیں میں اس کا اس کے حتاب سے بچنے کی ناکام کوشش میں تھا میری بات سنو صرف تمہاری وجہ سے بیوی ہونے کے باوجود میں نے آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تمہیں بالکل انچوئی لڑکی چاہیے تھی چھوٹی عمر اور اور لٹاو اسے کل کا رہا تھا یا بظاہر دے رہا تھا مگر اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لٹاو کا گریبان دبوچ کا اسے ہوا میں مولک کر دیا لٹاو کے پاؤں آپ فارش سے چند انچ کی انچائی پر کل رہے تھے اور اسے کل سانس باندھ ہونے کی وجہ سے صرف ہو رہی تھی میرے کسی کام کے نہیں وہ چاہے انچوئی ہے وہ ڈائن ہے لڑکی نہیں ہے دیکھا نہیں کل رات میرا کیا حال کیا اس نے تم مجھے پیسے واپس کرو مجھے نہیں چاہیے وہ آدمی نزداد پیسے ہوئے لیتا ہو کہ پیش کش دھکڑا رہا تھا لیتا ہو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے ہاتھوں کی قریب کام کرنے کی ناکام سیکھا رہا تھا تم تم ایک ٹرائی اور کرو بہت مار ہے کال اسے میں نے آج چون بھی نہیں کرے گی تمہیں پہلے ہو جس کو وہ پیش ہوئی ہے لیتا ہوں با مشکل بولتے ہوئے اسے بچکا رہا تھا دروازے کے پار آنکھ کی سیاہ پتلی میں ہوپ کے سارے سائل لہر آگے نہیں مجھے نہیں چاہی مجھے میرے پیسے چاہیے بس وہ تیشے تیش میں چلایا کوکیوکی میں کل اسے شہر بیچنے جا رہا ہوں تمہیں پر تو پیسے مل جائیں گے لیتا ہوں ہاتھ جرس سے محلت مانگ رہا تھا ہر حال میں نہیں تو وہی کانٹا اب کی بار تیرے اندر گسا دوں گا سمجھا اس نے ایک جٹکے سے لیتا اوکا چھوڑا بولر کھڑا کر پیچھے پر ایک کرسی سے ٹکڑایا آدمی اب گسے سے اسے گھر رہا تھا جبکہ لیتا ہوں زمین پر لیٹا سانس بحال کرتا ہوا کانس رہا تھا اس آدمی نے گھر کا آخری نگاہ لیتا اوپاڑا ڈالی اور پھر لنگڑا تا ہوا گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا یقینا کالورات کانٹا چھوڑنے کے تقریف اسے بہت زیادہ ہوئی ہوگی کیونکہ اس نے نہ صرف کانٹا اس کی جان میں گھارا تھا بلکہ اس پر اپنا پورا وزن ڈال دیا تھا جس کے باعث وہ اس کی جلت کے اندر گہرائی میں پیوس ہوا تھا وہ ابھی بھی یوں ہی آنکھ ٹکائے باہر کا مندر دیکھ رہی تھی کہ اچانک لیتا ہو کہ دروازے کی طرف بڑھنے پر دربہ کا پیچھے ہو خوب کی لہر تھن سے اگر جسم میں سرائیت کرنے لگی قدموں کی چاپ اب دروازے کی طرف آ رہی تھی دروازہ دار کی آواز ہے کلا وہ جو پلنگ پر بیٹھی تھی کام کر پیچھے ہو لیتا ہو تلملا کر اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے کھینچ کا زمین پا پٹا وہ کرا گئی پتہ ہے میرا کتنا نقصان کیا تو انہیں وہ اس قوم کا سب سے امیر آدمی تھا اس کو ان آنچوی لڑکی دینے کا پیسہ لیا تھا میں نے لیتا ہو اس کے سر پا کھڑا چیہ رہا تھا وہ تو بس تیز دیز سانس لے رہی تھی لیتا ہو کر اس کے گھونے پر مزید گسائے اس پر پھر سے ٹانگو کی برسات شروع کر دی وہ باہر ہونے والی اپنی ساری تزلیر کے بدلہ اب اسے لے رہا تھا اس نے ٹانگو کو سمیٹ کر پیر سے جب کالیہ لیتا ہو کہ پاؤں اور اب ٹانگو پار اور کمر کی ہڈیوں پار لگ رہے تھے وہ مسلسل ٹانگیں مارتے ہوئے چیہ رہا تھا اور تم نے کیا حال کیا اس کا کال اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس نے تیرس دے مٹھیاں بیجی غصے میں کامتے ہوئے وہ اب اس کے بالو کو اپنی مٹھی میں دبوچے چکا تھا وہ چہرہ جٹکہ دے کر اوپر گیا وہ تکلیف اور ہوپ سے کام رہی تھی تجھے یہ سب کرنے میں بہت مستا ہے اب لیکھنا یہ جسم جسے تو چھونے بھی نہیں دیتی کیا حال ہوتا اس کا وہ بار بار اس کی گردن کو جٹکے دے رہا تھا تمہارے سارے ازائے کر کے نکال کر بیجے جائیں گے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گڑا رہا تھا بال چھوڑ کر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاگ برتا حال میں پڑے میز تاگ گیا وہاں سے ایک پیالی اٹھائی اس تک واپس آئے وہ تکلیف سے کٹھتے ہو اس سے بار بار آنکھیں کھول کا دیکھ لی تھی کھانا کھاؤ گی موک لگی ہے اس سے چند قدم کے فاصل پر کرے وہ استحضہ یا پونچ رہا تھا موک سے تو واقعی بڑا حال تھا چہرہ اوپر اٹھائے لی تاہوں نے ایک جڑکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیر فرچ پا بھینک دی پلیر نیچے گیتے ہی اس میں مجوز سارے نورڈلز زمین پر دیر ہوئے وہ کہہ کل گاتا ہے وہ کٹنوں کے بالنیچے اس کے بالکل سامنے بٹھا کھاؤ کھاؤ بالو سے اس کا چہرہ پکڑ کا نورڈلز کے دیر بار رکھ دیا موڈولے پر اس کا چہرہ مسر رہا تھا وہ بلا اٹھے اور پوری قوت لگا کر چہرہ اوپر کرنے کی مگر تین دن سے بھوک رہنے کی وجہ سے نکاحت بار گئی تھی چند سیکن کے بعد لیتا اور جرکا دیکھا اس کا چہرہ اوپر اٹھا اور پلان دور بانگ کہکا لگا چہرے بار جگہ جگہ نورڈل چھپکے ہوئے تھے تمہارے باپ کو پیسے دیئے میں نے اب میری ملکیت ہو چاہو تو چمری بیچوں چاہو تو عذاب واپس نہیں چاہو گی تم سمجھی وہ پورے دانت واضح کی چی اٹھا وہ اس کی ٹوٹی پوٹی باتیں سمجھ پار ہی تھی وہ شاید اسے اب آگے کہیں بیچنا چاہتا تھا وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا دروازہ پھر سے بند ہو گیا وہ جلدے سے اٹھے اور بلک پاگلوں کے زمین پار گئے نوڈل اٹھا کھانے لگی آنکھوں سے لگتار آنسو جاری تھے وہ مٹیا بار بار کا نوڈل مو میں ڈال رہی تھی اس وقت زہموں کے تقریف نے ہفوک کا احساس غالب تھا سورج غروب ہونے کا تھا کراچی میں شام اپنے سائے پھلا چکی تھی لائنر لائنز ایڈیا کی امارتی بھی آباندیلے میں دوبنے کو تیار تھی جو جو انہیں انچے آواز میں بکار بو فلائر کے مالکے سامنے موجود میدان کے گیر پر کھڑی تھی دونوں ہاتھ کمر پر ہلکے زرد رنگ کے جو میں مرد بروس وہ معمول سے زیادہ گہری رنگ کی لگ ہی تھی بو میں اکٹی کی اور آنکھوں کو چند کی یہ گول میدان تھا جس کے مطلعے اطراف میں چار دیوازے تھے یہ تمام امارتوں کے فلیٹوں میں رہائش پذیر بچے کھلتی تھی وہ جود کو پغار تھی اب میدان میں لگے لوہیں کے گیر سے اندر دہ ہو رہی تھی میدان میں انگین چھوٹے بڑے لڑکے مختلف کھلنے میں مصروف تھے اور ادگیت چھ سالہ جود کو کھوچ رہے کے لئے نگاہیں گمار ہی تھی جب اچانک دیوازے کے نیچے موجود بینچ پانے نگا موسیقی موسیقی